بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَیْدُ لِلْمُسَلِّسِ الَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَابُونَ صدق اللہم مولاد العظیم وصدق رسولہم نبی القریم تو آئے ہم یہ صورت کا جو آخری حصہ ہے جو آخری دو آیتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ مبنی ہیں چند گزارشات پیش کریں گے بنیادی طور پر اس صورت کے اندر اللہ نے رسمی دیندار اور حقیقی دیندار کی لذات فرمائی ہے پھر اس تصور کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے دو حق بندوں کے بیان کی ہے اور دو حق اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کی ہے جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں ان کی لسٹ بہت بڑی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے فقط دو کا انتخاب کیا جو ان حقوق میں سب سے اہم تھے باقی بھی اہم تھے لیکن جو زیادہ اہم تھے اللہ نے آغاز میں ان کو رکھا دو چیزیں بیان کر دیم پھر اللہ نے جب حقوق اللہ کا بیان کیا تو حقوق اللہ میں بھی ایک لسٹ ہے بہت بڑی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق کو نہیں اس میں بھی اللہ نے جو ٹاپ کے دو تھے ان کو رکھا تاکہ جو تصور ہے دین کا حقوق دین کا اور رسمی دینداری کا وہ ایک چھوٹی سی صورت کے اندر لوگوں تک پہنچ سکے تو جو اللہ نے اپنے دو حق بتایا ان میں سے ایک حق جو نماز ہے اس پہ ہم پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں جس پہ اللہ کہتا ہے فویل اللل مسلین ہلاکت ہے نمازیوں کے لئے تو کون سے نمازی اللہ دینہ ہم ان صلاتہم صاحب جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اس کی بضاعت ہم نے بڑی تفصیل سے کی کہ یہ نمازوں سے غفلت کیا ہے کون سے نمازی ہلاکوں ہیں یعنیٰ تعالیٰ نے اس پہلے اپنے حق کی طرف جہاں پہ ارشاد فرمایا پھر نمازی کون ہوتا ہے مسلی کی سے کہتے ہیں اور مقیم کی سے کہتے ہیں کہ نمازیں ہوتی کب ہیں نمازیں بچتی کیسے ہیں اس کی بھی بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی چونکہ اللہ تعالیٰ کی امان فقط نمازی نہیں ہے بلکہ مقیمین ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن شروع کرتے ہی فرمایا امان والے کی جب نشانیاں بدائیں تو اللہ کہتا ہے حدر للمتقین یہ قرآن ملتقین کے لئے ہدایت ہے اللہ دینہ یکمنون بالغیر و یکیمون السلام یہ امان والے وہ ہیں جو بن دیکھے ہی مان لاتے ہیں اور فقط نمازیں پڑھتے نہیں نمازیں قائم کرتے ہیں تو اللہ کی پہلے دن سے پہلے صفحے پر نماز پڑھنے کی نہیں تھی بلکہ نماز کو قائم کرنے کی نماز تھی تو اللہ کہتا ہے جو قائم کریں گے وہی حقیقی مومن ہے وہی حقیقی دیندار ہے یہ بھی ہم نے بیتاعت کی کہ قائم کیسے ہوتی ہے آج ہم اس صورت کا جو آخری حصہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اللہزینہم شراؤن ویمنہون الماؤن یہ دو چیزیں ہیں ایک کی ذرا زیادہ میں بیدار ترس کروں گا اور دوسرے حصے کی اتنی کروں گا جتنی ضرورت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ وہ ہیں جو نمازوں سے غافل ہیں اور جو میرا حق ادا نہیں کرتے جو حقوق اللہ کی پاسداری نہیں کرتے اور وہ جو رسمی دیندار کون ہیں اللہزینہم شراؤن یہ ریاکاری کرتے ہیں دکھاوہ کرتے ہیں اب دکھاوہ فقط نماز میں نہیں چونکہ اگر فقط نماز میں دکھاوے کی بات ہوتی تو اللہ کہتے تھا اللہزینہم شراؤن فی صلاة یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں تو اللہ نے فقط نماز میں ریاکاری کا نہیں بلکہ اوہرال بتایا پہلے اللہ نے خاص ذکر کر دیا فویل المسلین کہہ کر اللہ دینہم من صلاتہم ساہون کہہ کر خاص کا ذکر کر کے نماز میں ریاکاری کا ذکر کر کے اللہ نے پھر اس کو عام بھی بیان کیا ہے ایک روایت میں نماز کی حوالے سے بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ نماز میں ریاکاری کرنا کیا ہے پہلے تو ریاکاری کا معنی سمجھ لیں ریاکاری کہتے ہیں کس کو ہیں اس صورت ماؤن کا جو سب سے پہلا لفظ ہے اور اسی لفظ سے ریاکاری لفظ نکلا ہے اسی سے ملتا ہے وہ کیا ہے یعنی آرائیت اللہ ہی یوں کلنے کو بھی دین آرائیت کا معنی کیا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا تو رعا یرا روحیا یہ دیکھنے سے اس کا تعلق ہے اور ریاکاری کا معنی ہوتا ہے دکھانا کسی کو دکھلاوہ کرنا کون کا دکھلاوہ حقیقت میں وہ نہ ہو جو دکھایا جا رہا ہے یعنی اندر کچھ اور ہو اور دکھایا کچھ اور جا رہا اسے کہیں گے لیا اس کا تعلق دکھانے سے دکھلاوہ اور دکھلاوہ میں بھی اس کا بھی اللہ تعالی نے منع کیا ہے اور دوسرا ہوتا ہے سما سماک سے ہے کہ بندہ ایک تو ہے کہ وہ دکھا وہ رہا ہے جو حقیقت میں بندہ وہ نہیں ہے اس کی بیداد میں آگے کرتا ہو یہ بھی ریاکاری ہے اور دوسرا کہ بندہ اپنے بارے میں وہ سنے اور سننا پسند کرے جو حقیقت میں وہ بندہ نہیں ہے ان اپنی تعریف وہ سننا پسند کرے جو وہ اس کے اندر بات نہیں ہے اگر ایسا بندہ نے پسند کیا کہ اس کی ایسی تعریف کی جائے جو حقیقت میں اس کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں تو یہ بھی ریاہ میں آئے گا کہ اندر حقیقت کچھ اور ہو اور نظر کچھ اور ہو سنایا کچھ اور جا رہا ہو حقیقت میں کچھ اور ہو یہ بھی ریاہ ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہو حقیقت میں کچھ اور ہو یہ بھی ریاہ ہے یعنی حقیقت سے متعزاد شاہ دکھائی جائے اسے ریا کہیں گے تو حدیث کی کتب میں جہاں باب الریاہ ہے و لفظ سما کا بھی آیا ہے باب الریاہ ہے و سما کہ دکھلاوہ اور ایسا دکھلاوہ جو حقیقت میں نہیں تھا اور وہ سننا اپنے بارے میں جو بندہ حقیقت میں نہیں تھا انہیں ایک بندہ آلم دین نہیں ہے لیکن کوئی اس کو کہتا ہے علامہ اے علامہ صاحب اے آلم دین اور وہ اس بات کو سن کر خوشی محسوس کریں تو یہ ریاہ ہے یہ ریاہ میں آئے گا کہ حقیقت میں وہ نہیں تھا اس کو جو کہا گیا انہیں اس کے لئے کلابیں ملا دیئے گئے اس کو شیخِ طریقت پیرِ طریقت تابرِ شریعت اور سردشمہِ علم و ہدایت پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا گیا اور حقیقت میں وہ یہ نہیں تھا تو یہ ریاہ ہے اور ایسے لوگوں کے لئے ہلاکت ہے اور ایسے لوگ رسمی دیندار ہیں جو نام کے پیر بن گئے جو نام کے علماء بن گئے پڑھا ہوئے نہیں تھے بس نام کے ساتھ علامہ لگا دیا لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا اور وہ وقت کے بڑے علامہ فہامہ کہانے لگ گئے اور اس بات پر خوش ہوئے کہ مجھے لوگوں نے یہ کہا بلکہ اگر ایسی بات کسی کے بارے میں کی گئی جو وہ نہیں تھا اور اس نے روکا نہیں کہ میں یہ نہیں ہوں تو اس نے ریاہ کی ہے اور ایسا بندہ رسمی دیندار ہیں اور اس کو اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کا بھی وہ بندہ نقصان کر رہا ہے اس نے ریاہ اور سمہ یہ دو چیزیں ہیں اللہ کہتا ہے جس کے اندر یہ دو چیزیں آئیں گی وہ بندہ رسمی دیندار کہلائے گا اور ان کے لئے حالات ہے اب یہ ریاہ کا آپ نے مانا سمجھ لیا ریاہ دیکھنے سے اس کا مانا تو دکھلاوا سب سے پہلے تو جو اللہ نے نماز کا جو کے ساتھ ہی ضدر کیا تو ایک حدیث پاک نماز کے حوالے سے میں پہلے عرض کر دیتا ہوں نماز میں دکھلاوا کرنا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں یہ سنن ابن ماجعہ میں حدیث کا نمبر ہے چار ہزار دون سو چار میں بیان کرتے ہیں کہتے کالا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحَنُ نَتَذَارْكَرَا الْمَسِيْحِ الدجَّالِ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آبت میں جو دجال ہے دجال کا جو فتنہ ہے تو ہم اس کا ذکر کر رہے تھے دجال کیسا ہوگا دجال جب آئے گا تو کیا کچھ ہوگا جو آقا نے بتایا تھا دجال کے بارے میں کہ وہ کیا کچھ کرے گا اشارے کرے گا جو کہے گا وہ ہو جائے گا تو اگر کہ ہم اس فتنے کا ذکر کر رہے تھے پتہ نہیں وہ دور کیسا ہوگا زمانہ کیسا ہوگا تو ہم اس کا ذکر کر کے ہم تجب کا اظہار کر رہے تھے تو آقا ترشیف لے جب میرے آقا آگئے تو کہتے ہیں فتالہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجا نے فرمایا بما ہوا اخوافو اخوافو علیکم اندی من المسیح الدجال آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں تم دجال کا ذکر کر رکے خوف ددا ہو رہے ہو تجب کا اظہار کر رہے ہو کیا میں تمہیں اس شائع کا نہ بتا ہوں جو میرے لئے تمہارے تم میں دجال سے بھی زیادہ خوف والی چیز ہے ان دجال سے زیادہ خطرناک شائع جسے میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک تم پتہے وہ کیا ہے تو میں اللہ اخبروکم بما ہوا اخوافو علیکم اندی من المسیح الدجال کہ دجال سے بھی بڑھ کے جو زیادہ خطرناک شائع ہے تمہارے لئے میرے نزدیک پھر وہ تمہیں نہ بتا ہوں تم دجال سے خوف ددا ہو رہے ہو دجال سے بھی خطرناک شائع ایک اور بھی ہے وہ صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ ہم دجال کا فتنہ سن کے اس میں بات کر رہے تھے اس میں پریشان ہو رہے تھے اب وہ کیا ہے جو دجال سے بھی خطرناک ہے ارز کی آقا کالا کلنا بلا آقا پھر جلدی بتائے وہ شائع کیا ہے جو دجال سے بھی خطرناک ہے تو فقالا الشرق الخفی آقا پر ربعے وہ مخفی شرق ہے وہ چھپا ہوا شرق ہے جو دجال سے بھی زیادہ خوف ددا ہے تو اب صحابہ اکرام حیران ہوگی یہ مخفی شرق کیا ہے ظاہری شرق کا تو بتا ہے یہ چھپا ہوا شرق یہ ہے اور اے یہ مخفی شرق یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو اس لیے خوبصورت بناتا ہے کہ اسے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کسی بندے کے دیکھنے کی وجہ سے نماز میں خوبصورتی لانا شروع کر دے پہلے آرم روٹین سے پڑھ رہا تھا دیکھا اچانک مسجد میں کیوں بندہ آگیا اب اس نے قیام لمبہ کر دیا رکو لمبہ کر دیا سجدے میں گیا تو سر نہیں اٹھا رہا ان نماز میں خوبصورتی لائیا کس کے لیے جب بندے نے اسے دیکھنا شروع کیا اللہ کے لیے نہیں پہلے نماز اپن رہا تھا اللہ تو پہلے بھی دیکھ رہا تھا اب بھی دیکھ رہا ہے اب چونکہ بندہ دیکھ رہا ہے تو میں وہ بندے کے تکنے کی وجہ سے سجدے لمبے کر دیں رکو لمبہ کر دیں قیام اور سجدے میں خشو خدو دکھائیں اس بندے کو جو اسے دیکھ رہا ہے آقا فرماتے ہیں یہ شرک خفی ہے یہ تجال سے بھی زیادہ خطرنک شہے ہیں پہلے بجھے تجال سے بڑھ کر اس رفتنے کی زیادہ پریشانی ہے اس کا خوف مجھ پہ تمہارے والے سے زیادہ ہے تو کیوں کہ یہ نماز میں ریا کر رہا ہے یعنی نماز کے اندر ریا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ تجال بھی چھوٹا رہ جاتا ہے اس کی آنے ریاض کل عام ہوتا جا رہا ہے نماز کے اندر کیونکہ نماز کی بات کیا اللہ نے تو نماز کا خاص میں نے ایک حدیث بیان کر دی اب کیونکہ جب ریا کی بات کیا اللہ نے تو اللہ دینہم جراؤن کہہ کر اللہ نے فیصلات میں لگایا اب یہاں معنی یہ ہے کہ جو ہر کام میں ریا کاری کرتے ہیں ان کے لئے حلاقت ہیں اور وہ رسمی دیندار ہیں جو ایسا نمازی ملے وہ رسمی نمازی ہے جو ایسا دیندار ملے وہ رسمی دیندار ہے اب یہ نماز میں تھی دکھاوا اب نماز سے ہٹ کر اس پر بھی ایک دو ریویتیں کوٹ کر دیتا ہوں اس میں میرے آقا نے اس عمل کو شرک خفی چھپا ہوا شرک کہا تو ایک اور حدیث پاک جس میں باقی عمال کا بھی ذکر ہے دکھاوے کے عمال اس میں میرے آقا نے اس عمل کو شرک اسغر کہا چھوٹا شرک بڑا شرک نہیں بلکہ چھوٹا شرک اب اس کا آگے حکم بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریا کا حکم کیا چونکہ شرک ہے تو شرک کرنے سے وہ مخفی شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو کوئی کہے گا شرک تو شرک ہوتا ہے جب شرک کیا نماز ایسی پڑی اسی اور کے لیے لمبہ خددہ لمبہ رکو لمبہ کیا خشو خدو دکھایا دکھلاوا کیا وہ شرک کیا اس نے شرک کیا تو مشرک ہو گیا اب مشرک ہو گیا تو پھر مومن نہ رہا اب اس کے بھی حکم سن لیں ریا کا حکم کیا ہے ریا کا حکم یہ ہے کہ وہ ریا کر کے بھی رہے گا مومن لیکن جس عمل میں ریا کرے گا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا نماز میں ریا کیا ہے نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے روزے میں ریا کیا ہے وہ روزہ قبول نہیں ہوگا ریا کر کے شرک خفی کیا شرک اصغر تو کیا لیکن شرک اصغر کر کے مشرک نہیں ہوا رہا مومن مومن رہ کے اب اس عمل جس عمل میں شرک ہو سکتا ہے جس عمل میں دکھلاوا کیا کسی اور عمل میں دکھلاوا نہیں کرے گا وہ عمل اس کا رہ جائے گا بچ جائے گا جس عمل میں ریاہ کاری کی وہ عمل اللہ کی برگمے پہنچے گا نہیں جگہ نہیں پہنچے گا تو کیا ہوگا اس کا حساب کتاب اللہ نے پہلے بتا دیا جس عمل میں ریاہ کی ہے تو اللہ کے پاس اس کا حجر کوئی نہیں ہوگا کیونکہ وہ مقبول ہی نہیں ہے تو جو نماز پڑی تھی روزہ رکھا تھا حاج کیا تھا قرآن پڑھا تھا سارا کچھ کیا تھا اب وہ جائے گا کنہ اب اس کا جواب میرے آقا نے ایک اور حدیث پاک میں دیا ہے اور یہ جو حدیث ہے اب یہ مسرد احمد بن حمل اور اس میں حدیث کا نمبر ہے تئیس ہزار چھے سو تیس جس عمل میں لیا آگئی اس عمل کا کیا بنے گا عجر کہا جائے گا اس کا حضرت محمود بن لبیت یہ انساری صحابی ہیں تو یہ روایت کرتے ہیں کہتے ان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم امری آقا نے فرمایا اِنَّ اَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْقُ الْأَصْغَرْ آقا فرماتے ہیں مجھے تمہارے لیے جو سب سے زیادہ خوف دلاتی ہے بات وہ شرکِ اصغر ہے میں تمہارے حوالے سے کسی اور پاس تھے کتنا خوف تدا نہیں ہوں آقا فرماتے ہیں کتنا میں شرکِ اصغر سے خوف تدا ہوں شرکِ اصغر سے شرکِ اکبر جو ہے فرمایا وہ تو میرے بعد پلٹے گئی نہیں میرے امت بڑے شرک میں مبتلا نہیں ہوگی یہ آقا پہلے بتا گئے تھے مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ امت بڑے شرک میں بطو کی پوجا میں چاند سورج کی پوجا میں کسی اور شاہر کی پوجا میں امت چلی جائے گی یہ دور حتم ہو گیا اب امت ادھر نہیں جائے گی لیکن شرکِ اصغر رہے گا اب کس کا خوف مجھے زیادہ ہے وہ شرکِ اصغر کیا ہے ذرا بتا دیں یہ شرکِ اصغر ہے کیا جس کا آپ کو زیادہ خوف ہے ہمارے حوالے سے اب آکر حرماتے ہیں بیکن جو شرکِ اصغر ہے وہ ریاہ ہے دکھلاوہ ہے وہ دکھلاوہ اس کا کیا بنے گا پھر جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کو آمال کی جہا دی جاری ہوگی جو دنیا میں کیا اس کا حساب مل رہا ہوگا فرمایا کہ جب ان لوگوں کو آیا جائے گا جو ریاہ کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے تھے چاہے وہ نماز تھی چاہے وہ روزہ تھا چاہے کوئی حج تھا چاہے کوئی اور عمل تھا جس عمل میں بھی ریاہ کی میں اضحابو جب ان لوگوں کو لائے جائے گا جو ریاہ کری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہا جاؤ اضحابو 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 جاؤ آج اپنے عمل کی جزا انہی سے لو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے من سے کیا لے رہے ہو جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پائی دی ان سے لو جا کے عجر جن کو دکھانے کے لیے حج کیا تھا لوگ مجھے حاجی کہیں لوگ مجھے نمازی کہیں لوگ مجھے نیت کہیں جن کے لیے کیا تھا جاؤ آج عجر بھی ان سے لو کیونکہ میرے لیے کیا نہیں تھا تو میرے پاس کیا عجر لیتے ہو اس کا فرمایا فنگر ہو جاؤ جاؤ دیکھو کیا ان کے پاس کوئی اس عمل کی جزا ہے تمہارے لیے جب میرے لیے کیا نہیں تھا تو مجھ سے جزا بھی اس کی مت لو تو جس عمل میں ریاہ کی ہے وہ عمل قبولیت کے درجے پہ نہیں جاتا اس لیے اس کی جزا بھی اللہ سے نہیں ملے گی جب عمال نمہ کھلے گا بندہ کہے گا نمازیں بھی تھی سارا کوئی اٹھا اللہ کہے گا جس کے لیے پڑی تھی ان سے لے لو کیونکہ میرے لیے تھی کوئی نہیں میرے لیے سجدے چھوٹے کرتا تھا کسی نے دیکھ لیا تو لمبے سجدے کرنے لگے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم احمد بن امبال کی حدیث میں آقا نے اس کی بھی بھی دھات سونا ہے کہ جس عمل میں ریاہ آ جائے گی اور وہ عمل کی جزا اللہ سے نہیں ملے گی فرمائے جس کے لیے کیا ہے جا اس سے اب جا کے لے لے تو اب کسی طرح عمل میں جو ریاہ آتی ہے اس پر میں ایک روایت اور کوٹ کر دیتا ہوں وہ سون ابن ماجہ اس میں حدیث کا نمبر ہے چار ہزار دو سو پانچ جس میں میرے آقا نے اس عمل کو شرک کہا اس ریاہ کاری کو یعنی کہ اتنا یہ بڑا گناہ ہے اس کو آقا نے شرک کے ساتھ جا کے بیان کے شرک کیا ہوتا ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے کریں یہ شرک ہے اللہ نے حقوق اللہ میں اس شئے کو پہلے بیان کیا نماز کے ساتھ کہ نماز میری تھی میرے لیے تھی زکاة میرے لیے تھی جو عمل تھا اسے تُو نے بندوں کے لیے شروع کر دیا میرے حق کا بھی خیال نہیں کیا اور ساتھ میرے غریب بندے جو ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں تُو نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اللہ نے کہتا ہے جو ایسا کرتا ہے وہ رسمی دیندار ہے وہ دیندار ہے ہی نہیں اب ایک حدیث پیت اس حوالے سے اور سن لیں اس میں اور میرے آقا نماز فرمائیے ابن ماجہ حدیث رہنبارے چارہ دار دو سو پانچ حضرت شداد بن عوث رضی اللہ تعالیٰ وہ ربیت کرتے ہیں کہ تِقَالَ رَسُودُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمائے اِنَّ اَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَيَا کہ میں اپنی امت کے حوالے سے سب سے زیادہ خوف دہا اس بات پر ہوں کہ میرے امت اللہ کی طرح شرک کرے گی جب یہ فرمائے شرک کرے گی اب صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ وہ شرک پھر پلٹ کیا جائے گا حالانکہ میرے آقا نے شرک کا خادمہ کر دیا ساتھی آقا نے بتایا اَبَا اِذْنِ لَسْتُ عَقُولُ میں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے امت شرک میں کیا کرے گی یا بدون شمساً ملا قبرن ملا واسنر میرے امت اس شرک میں نہ ہی سورج کی پوجا کرنا شروع کرے گی نہ چاند کی نہ بدو کی یہ شرک جس کا خوف مجھے ہے یہ وہ نہیں ہے جو پہلی امتیں کرتی رہی ہیں نہ میری امت سورج کی پوجا میں لگے گی نہ چاند کی پوجا میں نہ بدو کی پوجا میں تو پھر کریں گے کیا فرے وَلَا كِنْ آمَالًا لِغَيْرِ اللَّهِ یہ شرک وہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کے لئے کرنا تھا یہ اللہ کے بجائے اللہ کے غیر کے لئے شروع کر دیں گے بندوں کے لئے دکھاوے کے لئے شروع کر دیں گے فرمایا کہ یہ وہ شرک ہے جس کا مجھے زیادہ خوف ہے آج یہ فرمایا وَشَحَوَتًا خَفِیَتًا اور مخفی شہوت کا بھی مجھے زیادہ خوف ہے یہ دو چیزیں ہیں شرک خفی جسے میری آقا نے یہاں فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے عمل کرنا اور مخفی شہوت یہ تین روایتیں میں نے اس حوالے سے کوٹ کے اور دیئے ہیں بہت ساری تو سمجھنے کے لئے کافی ہے لیکن ایک اور روایت میں میری آقا نے پھر وہ تین چار کردار گنوا بھی دیئے اب یہاں صرف بتایا وہ کردار گنوا دیئے اب وہ بھی مسعود احمد بن عمل کی حدیث پاک ہے میں جلدی سے اس کو بھی کوٹ کر دوں حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن کا فیصلہ کرے گا وہ تین طرح کے لوگ ہوگے سب سے پہلے اللہ شہید کو بلائے جائے گا شہید کے ساتھ پر ایک عالم اور کاری کو بلائے جائے گا پھر مالدار کو بلائے جائے گا ان کے درمیانہ فیصلہ کرے گا سب سے پہلے شہید کو لائے جائے گا یہ صحابی کے دن جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا نعمتوں کا تعرف کرائے گا اور وہ نعمتوں کو شہید پہچان لے گا تو اللہ فرمایا کہا ان نعمتوں جو تجھے میں نے دکھائی ہیں جس کا تُنہیں اقرار کیا ہے تُو نے ان میں کیا کیا کالا وہ کہے گا کہے گا میں نے تیری نزا کی خاطر کتال کیا تھا لنا تھا جا کر اور میں حد تک شہید ہو گیا تو اللہ فرمایا کہا کالا کذب تھا اے بندے تُو نے جھوٹ بولا ہے تُو نے کتال اور جہاد اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ مجھے راضی کرے وَلَكِنَّكَ کَا تَلْتَ لَجُوْقَالُ جَرِيُن تُو نے کتال جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کے لوگ تجھے بڑا دلیر کے ہیں اس لیے لگتا تھا فَقَدْقِيلَ وہ تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا لوگ انہیں بڑی تری وابا کر لی جن کے لیے کیا تھا انہیں تری بڑی وابا ہو چکی تو اللہ فرمایا کہا فَقَدْقِيلَ وہ تو ہو چکا اب کیا ہے سُمَّا آمَرَابِ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو آؤ فَصَحَبَا عَلَى وَجْهِ حَتَّى عُلْقِيَ تو اللہ تعالی حکم دے گا فرشتوں کو کہ آؤ اسے پکڑ کر موں کے بل گسیٹتے ہوئے اوندہ موں گسیٹتے ہوئے وے گھر حَتَّى عُلْقِيَ فِي النَّار جا کے اس کو اوندھے موں جہنم میں ڈالتا کیونکہ میرے لئے تو تُبھے کیا نہیں تھا اب یہ پہلا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کیونکہ لوگوں کے لیے جہاد کیا لوگوں کے لیے پھر اسی طرح ایک اور دوسرا بندہ لائے جائے گا کیونکہ مدھ کے دن جب فیصلے شروع ہوں گے وَرَاجُوا مُ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُوَ قَرَعَ الْقُرْآنَ ایک بندہ اب لائے جو علم سیکھتا رہا پھر سکھاتا رہا پھر قرآن پڑھتا رہا پڑھاتا رہا اس بندے پلائے جائے گا جو قاری بھی ہوگا عالم دین بھی ہوگا اور پھر آگے پڑھانے والا بھی ہوگا تو وہ آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا فَوْدِيَ بھی وہ آئے اسے لائے جائے گا فَعَرَفَهُ نَعْبَهُ اللہ اسے اپنی نعمتیں دکھائے گا فَعَرَفَا بھی ہا اُن نعمتوں کو وہ پہچان لے گا فَعَرَفَا اُن ساری نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے فَمَا عَمِلْتَ فِيَا اِن نعمتوں میں تُو نے کیا کیا اب وہ کیا کہتا ہے اب وہ کہے گا فَعَرَفَا تَعْلَمْتُ الْعِلْمَ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے علم حاصل کیا وَعَلَّمْتُ اُسْ عِلْم کو آگے میں نے سکھایا لوگوں کو وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآن اور تیلی خاطر میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا تو جب یہ کہے گا تو اللہ فرمائے گا بندے تُو نے جھوٹ بولا ہے اور حقیقت پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے بھی ساتھ کے گا بولا یہ جھوٹ بولتا ہے تو جب ہمیں بتا ہے کہ یہ کس کیلئے کرتا رہا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے اور آگے اللہ بتائے گا اسے وَلَا كِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالُ عَالِمٌ بندے تُو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا لوگ تجھے بڑا عالم کہے تیرا بڑا نام ہو تیرے بڑے چرچے ہو اور وہ دنیا میں تیرے چرچے ہو چکے تیرے جھنڈے لگ چکے تیرے شاہر لگ چکے تیرے اعلان ہو چکے لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا جب وہ لوگوں کے لیے کیا تھا وہ مل چکا میرے لیے لگیا ہی نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَكْرَاتُ الْقُرْآن اور قرآن تُو نے اس لیے پڑا تھا لوگ تجھے بڑا قاری کہیں کہ تیرے سے بڑا سانس کسی کا نہیں تھا تیرے اچھی آج کسی کی نہیں تھی تیرے تُو تی بہتا تھا تیرا نام تھا تُو نے اس لیے قرآن پڑا لوگ تجھے قاری کہیں تو لوگوں نے کہہ دی کہے چکے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَقَدْ قِيلَ سُمَّ عَمَرَبِهِ اللہ کی طرف سے حکمائے گا فَصَحَبَ عَلَىٰ وَجْهِ حَدْتَ عُلْقِعَ فِي النَّارِ اللہ حکم دے گا پرشتو آؤ آج اس کو پکڑ کے موں کے بال کسیڑتے ہوئے دو دخمیں ڈال دو قاری بھی جا رہا ہے عالم بھی جا رہا ہے پڑھانے والا پڑھنے والا کیوں؟ عمل میں ریاہ آگئی اللہ دینہم جراؤون جو جو ریاہ کاری کرتے ہیں فَضَائِلُون ان کے لیے تبائی ہے ان کے لیے بربادی ہے اس لیے بڑا اہم یہ مضمون ہے قرآن کا جو اللہ نے چھوٹی صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ عمل میں دکھلاوا آ گیا تو عمل گیا عمل بھی گیا گلے نہیں پڑ گیا ایک بندہ جو نہیں پڑھتا تھا اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ اور ہے جو پڑھتا تھا لیکن پڑھ کر دکھاوا کرتا تھا اس کا انجام یہ ہے اگر تو نہیں پڑھتا تھا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لیکن جو پڑھی اللہ کے لیے پڑھی اور ایک بندہ پڑھتا پانچوں نمازیں تھا عمرے بھی کرتا رہا حج بھی کرتا رہا سکاتیں بھی دیتا رہا علم پڑھتا بھی رہا پڑھتا بھی رہا سارا کچھ کرنے والا تھا لوگوں کے لیے دکھاوا دل میں خیال آیا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں اب یہ آیا تو وہ سارا پڑھا ہوا اس گلے پڑ جائے گا اور وہ اسے دوزخ میں دلوائے گا یا جو ہے یہ دوزخ میں لے کے جاتی ہے اب اسی طرح ایک تیسرا بندہ بلایا جائے گا تین بندوں کا میں نے کہا وہ فیصلہ ہوگا سب سے پہلے سب سے پہلے پہلے شہید کو پھر عالم اور کاری کو پھر تیسرے نمبر پہ وہ مالدار بندہ جو دنیا جس کے پاس بڑا مال تھا بڑا صاحب حیثیت تھا اللہ تعالیٰ اسے لائے جائے گا وَرَاجَوْن اللہ نے ہر طرح کا مال اس بندے کو عطا کیا ہوگا ہر طرح کا مال اس کے پاس تھا فَوْتِيَا بھی اس نے آیا جائے گا اللہ اس نے نمت کی پہچان کرائے گا وہ پہچان لے گا ہاں بولے یہ تیری ساری نمتیں مجھے ملی تھی تو اللہ فرمایے گا قَالَا فَمَا عَمِلْتَ فِيَا بندے بَدَا پِن نمت میں تُو نے کیا کیا پھر وہ کہے گا قَالَا مَا قَالَا مَا قَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُوْحِبُوْا عَيْنْ يُنْفِكَ فِيهَا اِلَّا عَنْفَتُ فِيهَا لَقَا وہ کہے گا مولا جس جس معاملے میں تجھے پسند تھا مال خرچ کرنا میں نے وہیں پہ کیا تو نے مال دیا تھا میں نے وہاں خرچ کیا جہاں تُو چاہتا تھا جب مجھے کہے گا اللہ فرمایے گا قَالَا قَذَبْتَ بندے تو جھوٹ بول رہے ہیں وَلَا قِدْمَا قَالَتَ لَجُقَالُ هُوَا جَوَّابًا بلکہ تُو تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں لوگ تجھے بڑا خرچ کرنے والا کہیں فَقَدْ قِيلَ اور وہ تجھے دنیا میں سخی لوگ کہہ چکے بڑا دینے والا کہہ چکے سُمَّا عَمَرَا بِهِ پھر اللہ کا حکم آئے گا فَصَحَبَ عَلَا وَجِعِ ثُمَّا عُلْقِعَ فِي النَّار اللہ کا حکم ہے کہ آئے فرشتو آئے آج اس مالدار کو بھی پکڑ کے موں کے بلکتر دوئے میں جا کے دو زخمیں آئے گا مالدار بھی دو زخمیں گیا پڑا عالم بھی کاری بھی اور شہید بھی کیوں؟ عمل میں ریاہ آگئی اور ان کے لیے کیا اس لیے عمل میں اخلاص بنا ضروری ہے اخلاص ہے کہ عمل کرو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے رہے ہو اللہ کے لیے لوگوں کے لیے نہیں مسجد میں تندے کا علام ہوا بزار میں ہوا کہیں بھی ہوا اور دل میں خیال آیا لوگ مجھے یہ کہیں لوگ مجھے ایسا کہیں تو پھر وہ لوگ ہی پھر ان سے جزا لینی پڑے گی اللہ سے نہیں ملے گی اور آج ہمارے کتنے کام ہیں جن کے اندر دکھاوا چکا ہے ریاہ کاری کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے بربادی ہے کاش یہ بات ہے ہمارے مند میں بھی اتر جائیں اب اس میں اگر ہم اپنے اس محول کو دیکھتے ہیں اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو میں جب توجہ کرتے ہیں تو ہمیں اکثر معاملات میں یہ شئیر نظر آتی ہے معاشرہ بھرا پڑا ہے یہ آتاری سے اگر ایک بندہ حاج پہ عمرے پہ گیا عمرے پہ زیادہ ہوتی ہے حاج سال میں ایک دفعہ آتا ہے عمرہ بندہ تین دفعہ بھی کر لیتا ہے سال میں تو بات دفعہ جب عمرہ عمرے پہ نے زیادہ کی ہوئے ہوں اور کوئی بندہ اسے عمرے کی مبارک بات دینے جائیں تو جب وہ عمرہ کی مبارک بات دینے جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر زمزم آپ نے زمزم پیش کیا جاتا ہے تو بات دفعہ بندہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پتہ تلے کہ میں کتنے عمرے کا چھوٹا ہوں بیٹے سے کہتا ہے بیٹا وہ والا گلاس لاؤ جو میں دسویں عمرے پہ لائیا تھا وہ والی جائے نماز لاؤ جو میں فلاں عمرے میں میں نے اپنے ساتھ اب فلاں عمرے میں لائیا تھا یہ کہنے کی کیا ضرور ہے مرحب یہ بتانا دکھانا کہ میرا اتنے عمرے ہو چکے ہیں اتنی بار میں جا چکا ہوں اللہ کو تو بتا ہے یہ کتنی بار آ چکا ہے اب بندوں کو دکھانے بتانے کی ضرورت کیا ہے یہ دکھنا واہ ہے یہ ریاہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں میں اتنی بار ہو کے آ گیا اور جو اللہ کے لئے کر کے آتا ہے وہ نمبر نہیں گنواتا میں نے اتنی نفا گیا اور تحدیف نعمت کے تبدیل کہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ نے کرم فرمایا تو وہ اندر کا حال ہے وہ ایسے بندے بھی ہیں لیکن ٹام رہے گئے اکثریت دکھاوے میں آ جاتی ہے دکھاوہ کیا وہ عمل کیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور اسی طرح ویل فیر کے کام ہو رہے ہیں اور پورے ملک میں پوری دنیا میں ویل فیر کا کام ہو رہا ہے کام ہو جاتا ہے اور پھر آگ اگلے دنے فیس بک بھری پڑی ہوتی ہے راشن کا پیکٹ دے رہے پانچ سو روپے کا وہ راشن کا پیکٹ ہزار روپے کا بنتا ہے تو دس تصویریں بندہ بنواتا ہے اور جو لینے والا ہوتے ہیں وہ مو چھپا کے کھڑا ہوتا ہے کل کوئی اس نے فیس بک پہ ٹی وی پر اور اس نے اخبار میں کہاں کہاں دینا ہے اور کہاں کہاں میری تصویر جائے گی وہ بندہ وہ عورت وہ بو چھپا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بندہ تاکہ لوگوں کو پتہ جلے میں نے اتنا راشن دیا لوگوں کو پتہ جلے میں نے اتنا خرچ کیا اب یہ کس کے لیے کر رہا ہے جو فیس بک پہ دے رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے جو اخبار میں دے رہا ہے اگلے کی عزت نفس اخیال بھی نہیں کیا جہیز کا پیکٹ دیا اخبار بھر دی اتنا فلاں کو دیا اتنا فلاں کو دیا اگر ساری عورتوں کی تصویریاں اخبار میں ہی پڑی ہیں فیس بک پہ ہی پڑی ہیں جس نے نئی بھی دیکھا تھا عورتوں نے بھی دیکھ لیا اتنا پیکج میں نے دے دیا اتنا جیک کر دیا اتنا جیک کر دیا محفل کر آئی وہ میں نے کہاں ٹکٹ پچاس رکھ دیئے سارا سال پھولا نہیں سمحتا میں وہ محفل کرتا ہوں جس میں پچاس ٹکٹ دیتا ہوں بھی دے رہے ہو دے دیا اب آگے دکھلاوے کی ضرورت کیا ہے دکھلاوہ کیا وہ عجر بھی گیا اور سارا سال باقی کنے کی کریں نہ کریں وہ ایک محفل سارا سال لے جاتی ہے ہم نے یہ کیا تھا ہم نے وہ کیا تھا ہم نے سنا کو بنایا ہم نے سنا کو بنایا وہ یہ کہا کے دکھا کے نیکی بھی سارے کسانی ذہن کر بیٹھے اللہ تیامہ کی دن کہتا جاؤ اس کا عجر بھی ان سے لو جن کو دکھانے کے لئے یہ سارا کچھ کرتے کرتے تھے جن کو بتاتے کرتے تھے اللہزینہم جراؤن لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا تو عجر سارے پہ سارا گیا عجر بھی گیا اور وہ عمرے کے ٹکٹ بھی گلے میں پڑ جائیں گے اللہ نے کہا میرے لئے کرتے تھے جن کے لئے کرتے تھے ان سے لو اب سیدھے دو دکھ میں جاؤں اب نیکی کی اور اس کو آگے دکھانے اس کے اندر آ گیا پھر ایک اور بھی اس میں ایک باق ہے ایک بندہ بعض دفعہ جملہ بول دیتا ہے کہتا ہے ہم تو بڑے آجز لوگ ہیں ہم تو بڑے فقیر لوگ ہیں پھر آج دن بلد دیتا ہے ہم تو بڑے آجز لوگ ہیں ہم تو بڑے فقیر لوگ ہیں حالانکہ وہ آجز نہ ہو اس کے اندر فقیری نام کی شائع بھی نہ ہو فقیری نام کی شائع کوئی نہیں لیکن زبان سے ہم تو بڑے فقیر ہیں یہ بھی ریاکہ رہی ہے کہ اندر کچھ اور ہیں زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے یہ بھی دھوکھا ہے یہ بھی جوٹ ہے ہاں حقیقت میں آجزی ہے کہہ دیا مجھ سے میں آجز بند ہوں تو ٹھیک ہے وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اگر کوئی زبان سے کہہ میرے سے آجز بندہ کوئی نہیں اور علاقہ سارا اس سے توبہ توبہ کرتا ہوں کہہ مجھ سے بڑا بندہ فقیری کوئی نہیں مجھ سے آجز بندہ کوئی نہیں مجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی فقیر نہیں ہے اور علاقہ اس کے نام سے ہاتھ جوڑ توبی بھی اس کا نام ہی نہ لو تو یہ آجزی نہیں ہے یہ فقیری نہیں یہ ہو نہیں گوش ہے لیکن دکھاوے دکھاوہ کریں یہ اسی کو ریاہ کہا جاتا ہے اب یہ بھی ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ دونوں طرح کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو یہ ریاہ کے حوالے سے چند باتیں تھیں اب جو آیت کا آخری حصہ ہے کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا تو اس کے بھی بھوڑی بات میں نے عرض کرنی ہے تو اس ریاہ پر جتنی بات میں نے آپ تک کی ہے جتنی بات کی ہے تین چار روایات کو اٹھ کی ہوں تو سارا آپ کو بتایا تو ایک جملہ بلکہ یہ شیر کی شکل میں کسی نے اس کو ساری بات کو کیا سمویا ہے کہ یہ ریاہ کرتی کیا ہے بندے سے بندے کے ہر کرتی کیا ہے ریاہ کاری دکھاوا کہتے ہیں انسان کو لازم ہے رہے دور ریاہ سے انسان کو لازم ہے رہے دور ریاہ سے یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے بندہ خدا سے جدا ہو گیا تو بچا کیا اس لیے یہ ساری بات جو بتائی میں نے اب اس کو ایک میں نے جملے میں ایک کوٹ کر دیا تو اب یہ جو آخری آیت ہے اللہ لینہم جراہون تک بات ہو گئی اگے ویمناہون الماؤون اب یہ چھے آیتیں جو ہیں ان کا رب تاپس میں نظر آ رہا ہے نماز میں لیادہ نہیں کرتے نماز کے لئے لیادہ نہیں کرتے ہیں یہ جو اگلا جملہ ہے قرآن کا اگلی آخری آیت ہے ویمناہون الماؤون اور ماؤون جی صورت کا نام ہے اور اس کو اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ آیت جو ہے ساری صورت میں ایک اس کے اندر بڑا عجیب حسن ہے آمدر جب آپ کسی غزل کو سنتے جب پڑھتے ہیں تو آخری مصرہ جو ہوتا ہے وہ حسن غزل ہوتا ہے آخری جو مصرہ ہوتا ہے وہ غزل کا سارا حسن اس کے اندر ہوتے مکتا اب اس کو سنتے ہیں تو اس کے اندر سارا حسن ملتا ہے تو یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو ساری صورت حسن ہے لیکن یہ آیت سب سے حسن ملتی ہے آخر پہ پڑھے تو اس کا جو نظر نہیں آتا ویمناہون الماؤون جو ماہون سے منع کرے وہ رسمی دیندار ہے جو ماہون سے منع کرے ویمناہون الماؤون یعنی عام برتنے کی جو چیزیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے ماہون گھرے لو استعمال کی چیزیں ہیں عام برتنے کی چیزیں ہیں انہیں کہتے ہیں ماہون اب یہ گھرے لو استعمال میں یعنی کہ آپ کا گھر میں آپ بلا سے استعمال کرتے ہیں گھرے لو استعمال کی چیزیں ہیں آپ جگ استعمال کرتے ہیں آپ کو چولہ استعمال کرتے ہیں آپ اس رہماچے سے یہ گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں تو جو گھرے لو استعمال کی چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں اگر کوئی بندہ آپ سے مانگے اور آپ دے اور دینے کے بعد وہ استعمال کر کے واپس بھی دے دے وہ ہے ماہون ایسی چیزیں دی اور اگلا بندہ دے ہی نہ واپس اسے ماہون میں وہ ماہون میں نہیں آئے گی ماہون میں وہ چیز آئے گی جو آپ نے دی اور اگلا بندہ استعمال کر کے واپس بھی دے دے اسے کہتے ہیں ماہون گھرے لئے استعمال کی چیزیں معجز کی ڈبی ساتھ والے گھر میں ان کی معجز ازانہ ختم ہوگی یا بچے نے پھینکی اور پنی میں چلی تھی تو دوسری معجز نہیں پڑی رات کا تیم ہے وہ بھاگتا ہوایا اب وہ معجز کی تیلی جلا کر اچھونا جلا کے وہ ڈبی رکھ نہیں لے گا اس نے کہا پلیٹیں دو آج استعمال کے لیے تو کیا خیال ہے وہ پلیٹیں جو دس پلیٹیں لے کے جا رہا ہے مہمان جب چلے جائے ان کیا اپنے پاس رکھ لے گا انہیں واپس کر دے گا اچانک رات کا تیم ہے چائے بنانی پڑ گئی چولا گیس ختم ہو گئی اس نے کہا چولا دکھا دو تو چولا جو اس نے مانگا ہے آپ سے تو کیا یہ واپس نہیں دے گا گھرے لئے استعمال کے ایسی چیزیں جو پتا ہے استعمال کر کے واپس بھی ملے گی اسے کہتے ہیں ماعون اللہ کہتے ہیں وَيَبْنَعُونَ الْمَعُونَ رسمی دیندار وہ ہے جو ماعون سے منع کرتا ہے یعنی ایک ہے گھرے لئے استعمال کی چیزیں دینا یہ دینے والا بھی نہیں ہے جو دے رہا ہو اسے روکنے والا ہے ایک تو ہے خود دینا اللہ برمارے یہ رسمی دیندار وہ ہے جو خود دینا تو دینا رہ گیا اگر کیا اور دے رہا ہو اسے کہتے ہیں مت دے اسے بھی روکتا ہے وَيَبْنَعُونَ الْمَعُونَ اب اس کا حسن آپ کو بتاتا ہوں جو اور کیسے پچھلی آیتوں کے ساتھ اب ماعون کا مانا آپ سمجھ گئے دیکھیں نماز کا ذکر آیا قرآن میں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ یہ نماز کا ذکر آ گیا تو قرآن کو جہاں سے بھی پڑے گے نماز کے بعد ہمیشہ زکاة کا ذکر آیا ہے اب یہ حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے نا دو حق اللہ نے بندوں کے بتائے بندے پر اور دو حق اللہ نے اپنے بتائے اللہ کا حق جو بندوں پر ہے انہیں نماز اور نماز کے بعد اگلا ذکر کس کا آنا چاہیے زکاة کا انہیں قرآن کو پڑے عقیم الصلاح وَعَدُوا زکاة جات اپنے نماز اللہ نے کہا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اب یہ کیسا مقام ہے نماز کا ذکر کر کے اللہ آگے ماؤن کا ذکر کر رہا ہے جو آپ بھرے لوگ برکنے کی چیزیں ہیں نماز کے بعد دھکوک اللہ میں یہ آگئی ہیں اب اس میں جو مبسلی نے بڑا پیارا جمعہ لکھا ہے کہ اللہ یہاں ہو کر موٹی طرح دینے زکاة کا ہی چاہتا ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو لیکن زکاة کا ذکر کرنے کی بجائیں اللہ کہتے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ یہ مَعُونَ سے منع کرنے والے ہیں تو بڑی طرح دیکھر زکاة کا تھا تو مَعُونَ کا کیوں کیا بہت دیکھو مَعُونَ وہ چیزیں ہیں جو دینے کے بعد مل جاتی ہیں دینے کے بعد واپس آپ کو مل گئی لیکن زکاة کیا ہے دے دی تو واپس ملتی نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جو ایسی چیزیں نہیں دیتا جو دے کے مل سکتی ہیں وہ زکاة کہاں سے دے گا وہ چیزیں جو پتائے مل جائیں گی واپس بندہ وہ دینے کو تیار نہیں ہے تو زکاة کہاں سے دے گا جو دے کے ملتی ہی نہیں ہے جب زکاة نہیں دے گا یہ صدقہ واجبہ ہے جب صدقہ واجبہ نہیں دے گا تو صدقہ ناصلہ صدقہ خیرات کیسے کرے گا لوگوں پہ خرچ کیسے کرے گا جب لوگوں پہ خرچ نہیں کرے گا کسی کو قرض بھی نہیں دے گا قرضی حسنہ بھی نہیں دے گا جب قرض نہیں دے گا اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا پھر جس معاشرے میں ماہون سے منع کرنے والے ہوں پھر زکاة نہ دینے والے ہوں صدقہ نہ کرنے والے ہوں قرض حسنہ نہ دینے والے ہوں پھر وہ سارا معاشرہ صود کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اس معاشرے میں صود آن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے صود سے حکم دیا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ یہاں تک آؤ پہلے ان چیزوں تک آؤ جو دے کے مل سکتی ہیں جب یہ عادت پڑے گی پھر زکاة دینا بھی شروع کر دوگے جب زکاة دوگے صدقہ نافلہ بھی کروگے جب یہ دوگے قرض مگے گر قرض بھی دوگے جب قرض دینا شروع کروگے خرچ کرنا شروع کروگے معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا کوئی فقید نہیں رہے گا صحیحٹی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ پہلے پوئیڈ پھنینا ہوں گے تو یہ پوئیڈ تمہیں صود تک لے جائے گا اللہ بچانا چاہتا ہے معاشرے کو صود سے لانا چاہتا ہے مَاعُونَ یہاں سے لانا بچانا اس سے چاہتا ہے کہ بندو جو رسمی دیندار ہے اس کو بھی دیکھ لو جو حقیقی دیندار ہے اسے بھی دیکھ لو وہ رسمی ہے جو بھگرے لو استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے بلکہ خود تو نہیں دیتا کوئی مالے والا دے رہا ہے کہتے ہیں مت دے ملنا کوئی نہیں ہے تو یہ ایسے لوگ کون ہیں رسمی دیندار اب اس پر آخری ایک روایت بھی سن لیں اس مَاعُون کے حوالے سے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا بشاری حکم سن لیں یہ جو دینا ہے دینا واجب کب ہے اور مستحب کب ہے ایک بندہ نے آپ سے مانگا ہے اب آپ نے آج سن لیا مَاعُون گھرلو بردنے کی چیزیں دینی چاہیے جو نہیں دیتا وہ رسمی دیندار ہے جو دیتا ہے وہ حقیقی دیندار ہے تو اب دیکھیں اس پر ایک حدیث پاک جو حضرت سفوان بن عمیہ یہ اس وقت ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو جو مسرد احمد بن عمبل کے حدیث پاک ہے اور پندہ ہزار تین سو دو حدیث کا نمبر ہے سفوان بن عمیہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہنین کا موقع تھا ہنین کے موقع پر میرے آقا نے ان سے کچھ ذرہیں جو تھیں وہ آریتن مدنونہ آقا نے فرمایا کہ مجھے کچھ ذرہیں دو ہنین کے موقع پر استعمال کریں گے واپس دے دیں گے سفوان بن عمیہ سے تو فقالہ یہ کہنے لگا اغاصہ بن جا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا واپس بھی کریں گے یا غصب کر جائیں گے ذرہیں جو کبھی ایک بخلیمان نہیں ہوا تھا ذرہیں مانگ رہے ہیں میرے آقا کہ ہمیں دے استعمال کی چیزیں ہیں واپس کر دیں گے جنگ ختم ہوگی تو کہنے گا یہ غصب کریں گے جو واپس بھی دیں گے فقالہ صلی اللہ علیہ وسلم بل آریت مدمونہ میں پھر کچھ خیال کر میں اللہ کا نبی ہوں آریتن لے رہا ہوں مدمونہ ہے زمانت بھی دے رہا ہوں کہ اگر لی ہے ذرہیں اگر خراب ہو گئیں ٹوٹ گئیں کم ہو گئیں زامن ہوں میں اس کا تاوان بھی دوں گا زامن ہو جتنی لیے واپس بھی کروں گا آریت مدمونہ تو فرمائے میں زامن ہوں اگر زائے ہو گئیں میرے آقا نے جتنی ذائع ہوئی تھی ان کا تاوان پیش کیا میں جتنی ذائع ہوئی ہیں چلو ان کا بھی یہ جو پیسے بنتے تھے یہ لے لو چب آقا نے پیش کش کی تو وہ کیا کہتا ہے فقالہ عنال یوم یا رسول اللہ فی الاسلام ارغبو پھر وہ السفوہ بن عمیہ کہتا ہے کہتا ہے آج مجھے اسلام میں زیادہ رغبت محسوس ہو رہی ہے آقا کے اس عمل کو دیکھتا اس نے کلمہ پڑھ کے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری یعنی آقا نے آریہ تم مدمونہ کہ میں آریہ تن لے رہا ہوں امانت کے طور پر اگر یہ خراب ہو گئی تو اس کے بدل میں ایک تعوان دوں گا تو آقا نے اپنے عمل سے بتا دیا عمل سے تو اب اس پر فقہا کا جو دو طرح کے گروپ بنے آریہ تم مدمونہ پر ایک گروپ کہتا ہے کہ امانتاں بولنا اور دوسرا کہتا ہے مدمونہ یعنی کہ زمانت ایک کہتا ہے ایک فقہ کا گروپ کہتا ہے اگر کوئی شاہ لی ہے اگر وہ ضائع ہو گئی اب تعوان دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرا فقہ کا گروپ کہتا ہے نہیں آقا نے آریہ تم مدمونہ کہا تو زمانت دی اگر کوئی شاہ آپ نے لی ہے آپ سے ضائع ہو گئی اس کا بدلہ دو واپس کرو اب اس کا شریح حکم بھی سن لیں شریح حکم کیا ہے بس ایک جملہ ہے وہ کیا کہ اگر کسی نے آپ سے شاہ مانگی ہے تو حالت اختیار میں شرعن مستحب ہوگا اور حالت اضطرار میں شرعن واجب کیا مطلب ہے اس کا کیونکہ شاہ آپ سے مانگنے کے کسی نے مانگی ہے بدلنے کی چیز تو اگر حالت اختیار ہے اس بندے میں کیا مطلب آپ سے مانچس مانگی ہے اس نے یا اس نے آپ سے جد مانگا ہے یا آپ سے اس نے کچھولا مانگا ہے تو لیکن اسے اختیار ہے آپ بھی دے سکتے ہیں کسی اور سے مانگی تو وہ بھی دے دے گا تو اس معاملے میں مستحب ہوگا دے دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے تو گناہگار آپ نہیں ہوں گے کہ وہ اختیار تو اس کو خرید بھی سکتا ہے مالدار ہے کوئی اور بند ہے کہ اسے دے سکتا ہے اس معاملے میں آپ پہ گناہ نہیں ہوگا اگر نہیں دیں گے گناہگار نہیں ہوں گے حالت اضطرار میں شرعن واجب اب دوسرا اس کا رخ کیا ہے رات کا ٹائمہ بارہ بجے کا وقت ہے آگر میں موڈر سیکل کھڑی ہوگی ہے گھرے لئے استعمال کی اب اس کا بچہ بیمار ہو گیا ایکسرینڈ ہو گیا اس کے پاس کوئی سواری کوئی نہیں ہے اب اس حیال میں مجبور ہے اب اس نے موڈر سیکل مانگی ہے اب نہیں دیں گے تو یہ آپ گناہگار ہوگی اور اب اس کے پاس چارہ کوئی نہیں وہ گھرے کرنے سکتا وقت نہیں ہے پیسے جیب اس کے نہیں ہے اب جب استرار ہوگا تو دینا آپ کو واجب ہے جب اسے اختیار ہوگا تو دینا مستحب ہے جب پریشان ہے اس کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں پھر آپ کو دینا واجب ہوگا نہیں دیں گے گناہگار کہلیں گے یہ گھرے لئے استعمال کی جیز ہے تو یہ ماعون کا شریح حکم بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو امام ابو حنیفہ امام مالک اسے امانتن بولتے ہیں اگر کشاہ لی ہے اور وہ آپ سے خراب ہوگی تو اس کا تابعہم دینے کہ آپ کہتے ہیں دور رکھنے ہیں اگر باقی پوکار میں کاؤس کا تابعہ